بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ چارج کنٹرولر کو کیسے استعمال کرتے ہیں بہت سارے گھروں میں ابھی سولر استعمال ہو رہا ہے تو اس میں بہت سارے دوست ہمارے کنٹریز ہوتے ہیں کہ یار ہم اس کو بیٹری کو چارج کر رہے ہیں تو یہ ایڈ اپ ہو رہی ہے یہ خراب ہو رہی ہے ہم نے بیٹری لیا ہے چھے ماہ میں یہ فارق ہو رہی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو سیف کیسے رکھنا ہے بیٹری کو اور سب سے اہم چیز اور بہنگی چیز ہی سولر سسٹم میں ہماری بیٹری ہوتی ہے تو بیٹری کو سیف رکھنے کے لیے ہم چارج کنٹرولر استعمال کرتے ہیں جس میں چھے ٹائپ کے کنیکشن ہوتے ہیں چارج کنٹرولر کو استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلی جو چیز ہے اس کا خیال رکھنا ہے وہ ہے ہمارا کنیکشن اس کے ہمیں کیسے کرنے سب سے پہلے ہم بیٹری کنیکٹ کریں گے اس کے بعد سولر کنیکٹ کریں گے اور تھرڈ پہ آکے ہم لوڈ اسے لیں گے کنیکشن میں سب سے اہم چیز ہے وہ بیٹری کا کنیکشن سولر کو ہم سب سے پہلے نہیں دیں گے لوڈ کو ہم سب سے پہلے چارج کنٹرولر کو نہیں دیں گے سب سے پہلے دیں گے تو بیٹری کو بیٹری میں ہم پاؤزیف کو پہلے لگا دیں گے یا نیگٹیف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹری کنیکٹ کرنے کے بعد ہم اس پہ سولر کنیکٹ کریں گے اور اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا ہمیں کہ جو بیٹری ہم کنیکٹ کر رہے ہیں وہ بارہ وولڈ کی ہے یہ چوبیس وولڈ کی مطلب دو بیٹرییں ایڈ کی ہوئی ہیں یا ایک ہی بیٹری ہے تو آیا کہ ہمارا پینل وہ ہماری رکوارمنٹ کو پوری کر سکے گا کہ نہیں سولر پینل میں ہمارے جو امپیر ہیں وہ ہماری بیٹری کو چارج کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں نہیں وہ ہمیں اس طرح پتا چلے گا کہ بیٹری ہمارے پاس ایک ہے بارہ وولڈ کی جو ہے سو امپیر کی تو اس میں دیکھنے والی چیزی ہے کہ سولر پینل ہمارا کم از کم دس امپیر کا ہونا جائے گی ہے اگر وہ دس امپیر کا ہوگا تو ہماری بیٹری کو چارج کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اگر وہ دس سے کم ہوگا تو پھر اس میں سلو چارجنگ ہوگی یا اس سے بھی پانچ امپیر پر آ جائے گا تو وہ سکتا اس کو چارج نہیں نہ کرے یہ بہت لانگ ٹائم میں کرے تو اس چیز کا خیار رکھنا ضروری ہے کہ جتنی ہماری بیٹری ہے اس کا ون ٹین وہ ہمارا چارجر ہونا لازمی ہے کوئی بھی سولر پینل لگائیں گے وہ ہمارا چارجر ہے تو وہ چارجر ہمارا دس امپیر کا ہونا چاہیے سو امپیر کے ساتھ یہ ون ٹین کی ریشو کو ذہن میں رکھئے گا اسی طرح چوبیس وولڈ میں لگاتے ہیں جب ہم تو اس کے بھی جو امپیر ہیں وہ کلکلیٹ کر کے اس کا ون ٹین ہمیں رکھنا چاہیے بارہ وولڈ ہے چوبیس وولڈ کا خیار رکھنے کے بعد سولر ایڈ کیا سولر نے بیٹری کو چارج کروانا شروع کیا اس کے بعد آگے ہم پھر لوڈ کنیکٹ کریں گے چارج کنٹرولر کیا کام کرے گا سب سے پہلا کام ہوئی یہ کرے گا کہ بیٹری اکثر ہم بیٹری یہ کرتے ہیں کہ سولر کے ساتھ بیٹری کو ایڈ کر دیتے ہیں تو بیٹری گرم ہونی شروع ہو جاتی ہے اس میں جو تیزاب کی مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور پانی ختم ہو جاتا ہے بیٹری میں تو وہ ہیٹ اپ ہونی شروع ہو جاتی ہے